السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی اسکول میں دو دوست تھے جو ایک ہی کلاس میں پڑھا کرتے تھے ایک کا نام تھا شریف اور دوسرے کا نام عمر شریف نام سے تو شریف تھا لیکن اپنے حرکتوں سے بہت شریر اور اسٹائلش تھا اکثر وہ ایک جملہ بار بار کہا کرتا تھا اب ان تو سب سے الگ ہے جبکہ عمر اس کا دوست نہایت شریف دیندار اور نماز کا پابند تھا وہ دونوں ایک ساتھ اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد عالی تعلیم کے لیے الگ الگ کالجوں میں داخلہ لے لیے لیکن ان کی دوستی برابر قائم رہی اور وہ ایک دوسرے سے کبھی کبھار ملا بھی کرتے تھے دراما پیش کیا جا رہا ہے ارے کہا ہے یا رو اپنے شریف دوست کو بھول گئے السلام علیکم والسلام خیریت سے الحمدللہ اور کہاں ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں میں یہی ہوں سکول ختم کے رہواج جامعہ الفلا میں داخلہ لیاں ہوں وہیں تعلیم چل رہی ہے اور شریف بھائی آپ کی مصرفیت بتائیے بس الحمدللہ بھائی ٹھیک ہوں لیکن اپن سب سے الگ ہے کیا مطلب شریف بھائی اس کا مطلب لوگ کالج پڑھنے کیاستے کالج کو جاتے ہیں مگر اپن خالی دیکھنے کو جاتے کون کیا کر رہا کئی کو کر رہا کس لیے کر رہا ارے شریف بھائی اپنی زندگی برباد مت کیجئے شریف بھائی پڑھ لکھ کر ایک اچھا آدمی بن جائی ہے ارے جان دو بھائی جب ملے جب تم یہ شبکارہ کرتے رہتے ہمیشہ اچھا خیر شادی وادی کب کر رہے ہیں ارے عمر بھائی اچھا یاد دلائے آپ میرے کو میرے شادی کے سلسلے میں میرے گھر میں پیچھے لگے ہوئے ہیں کر دیتے کر دیتے کر دیتے بھول رہے ہیں کب کر دے کی بھائی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہوں چلیے اللہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے ٹھیک ہے شریف بھائی میں ملتا ہوں آپ سے ٹھیک ہے بھائی میں اپنے بچے کے ہاتھے اچھی بچی لاؤں گا جو دیندار رہیں گی نماز بھی پڑھیں گی روزی بھی رہیں گی اور میرے بچے کے لائق بھی رہیں گی کیا کریں گے خدیر بھائی کو فون کریں خدیر بھائی خدیر بھائی خدیر بھائی خدیر السلام علیکم خدیر بھائی و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جی کون اور نہیں پہچانے خدیر بھائی میں گو نہیں نہیں پہچانے بھائی کون ہے آپ ارے بھائی میں حتیق بات کر رہا ہوں جی ارے شریف کے والد صاحب آہاں سریف پہچانے دیکھو آہاں جی بولیے بھائی وہ شریف کی سلسلیں بات کرنا تھا آپ سے آہاں بولیے نا بھائی بھائی شریف کے لئے ایک لڑکی ہونا تھا بھائی شادی کرنے کے لئے ارے آپ کے لختے جگر سب سے الگ ہے ان کے لئے سب سے الگ ہی لڑکی دھونکے لیں گے آپ ٹینشن مطلو تم آپ کے لختے جگر ہمارے لختے جگر ہیں جی بھائی شکریہ خدیر بھائی جی جی بھائی اسی بیچ شریف کے والد چاچا ایک لڑکی والوں کے یہاں رشتہ مانگنے کے لئے پہنچتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ہم لوگ ایک خاص مقصد مقصد کے لئے آپ کے لئے تشریف لائے ہیں جی جی بولیے اگر آپ اجاعت دیں تو بات رکھی جائیں جی جی بلکل تشریف رکھئے سراصل ہم لوگ جس مقصد کے تحت آپ کے پاس آئے ہیں ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کے پاس شادی کے لئے ایک لڑکی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے برخوردار نور نظر لختے جگر کا رشتہ دائی کیا جائے مگر ہم آپ کو صحیح سے نہیں جانتے ہیں آپ ذرا اپنا تعریف پیش کریں ارے بھائی میں آپ کی عتیش ہے چنچل بستی کا رہنے والا ہوں اور میرا ایک لوتا لڑکا ہے جس کا نام شریف ہے وہ بڑا ہنہار بڑا لکھا اور ہینسوم بھی ہے اور اللہ کا دیا بہت کچھ ہے عزت اللہ شہرہ سوپ کچھ ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے اگر کمی ہے تو ایک اچھی بچی کمی ہے بھائی ویسے آپ کا لڑکا کرتا کیا ہے کچھ خاص نہیں کیونکہ وہ سب سے الگ ہے مگر اللہ کا دیا بہت کچھ ہے بھائی کرنا کچھ نہیں پڑتا اچھا بچے کے دینداری کے بارے میں تو بتائیں کیا وہ سومسالہ اور ماں باپ کا فرما بردار تو ہے ارے جی ہاں بھائی ہمارا بچہ دیندار بھی ہے اس کو نماز معلوم رسول معلوم خوران معلوم رمضان کے روزے معلوم اور جمعہ کے نمازہ یہ معلوم اور ماں باپ کا تو اتنا بڑا فرما بردار ہے ایک کام کا حکم دیت پرے دس کامہ کر کے آیا آپ کی بڑا بچہ تو بہت بڑا فرما بردار ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم گوھر فکر کر کے infant جواب دیتے ہیں آپ لوگ ہمارے بچے کے تعلق سے بے فکر رہو کیونکہ ہر سب سے الگ اور سب سے ڈیویٹ ٹھیک ہے ٹھیک چل دیں آلہ یہ لوگ کچھ عجیب لگ رہے ہیں کیونکہ ہر چیز میں سب سے الگ کہہ رہے ہیں واقعی یہ لوگ مجھے پہتہ الگ دکھ رہے ہیں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہیں یہ ہماری بچی کو بھی سب سے الگ نہ کر دیں یہ رشتہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دیکھتے ہیں چھیک ہے دیکھتے ہیں سلام علیکم شریف بھائی والیکم سلام کیا ہے شریف بھائی بس علمدلہ ٹھیک ہوں بھائی اچھا شریف بھائی بچی والے پسندیش نہیں کر رہے ہیں بھائی کئی لوگوں سے ممی پپا تو کانٹیک میں ہے لیکن پھر بھی کچھ بھی نہ ہو رہا کیوں ایسا کیا بات ہے نہیں معلوم بھائی کئی کو بل تو اپن سب سے الگ ہے نا اور اپن سب سے زیادہ ہینڈسوم ہے سمارٹ ہے اور اپنے پاس کیا ہے دولت ہے شہرہ تھے گاڑی ہے بنگلہ ہے اور عمر بھائی میرے پڑھائی کے تعلق سے تو آپ کو تو معلوم ہے نا عمر بھائی ہمار بھائی ہمار بھائی ہمار بھائی سیون پاس ہے ٹین تٹکے واہ ہے انٹر فیل ہے اپن اور دگری کا تو باوا دیکھ لیتے بورن تھے پھر بھی کچھ بھی نہ ہو رہا عمر بھائی اب میں کو کچھ نیا کرنا ویسا دکھ رہا عمر بھائی چلو شریف بھائی اللہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے اور ایک اچھی لڑکی ساتھ آپ کے شادی کرا دے جو آپ کی زندگی بدل دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام اللہ وبرکاتہ جی آپ لوگ کو جی دراصل بات یہ ہے ہم ہماری بچے کے تعلق سے رشتے کی تلاش میں نکلے تھے عبدالقدیر بھائی نے آپ کے گھر کا اڈریس دیا تو سوچا کہ آپ کے بچے سے ملاقات کر لیں نواز اس کے لئے بہت بہت شکریہ ارے کوئی بات نہیں ہے آپ مہمان ہیں ہمارا فرض ہے دیکھئے بھائی ہماری جو بچی ہے ایک دیندار باق لاق عالمہ لڑکی ہے ہم اسی کے حساب کا جوڑا تلاش کر رہے ہیں جی اچھا اچھا جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات ہمارا بچہ یہ بہت اچھا ہے پاپا کیا کیا بھائی کتنا اثر ہے ابھی بہت مزہی بھاپا بہت مزہی ابھی کیا ہوا محلو سامے والے انکل ہے نہیں ان کے گاڑے کی ہوا تار دیا ارے بیٹے کئی سرکت کریں بیٹے آپ مہمانہ بیٹے ہوئے آپ سے بات کرنے کے ہستے سلام کرو سلام کرو سلام بیٹے بیٹا بیٹے ویسے آپ کے لڑکی کی کیا مصروفیت ہے کتنا کمال لیتے ہیں وہ ہمارا بچہ بہت مصروف رہتا ہے شام کو گھر سے باہر نکلتا ہے تو صبح گھر واپس آتا ہے اور دوستوں کی تو لین لگے بھی رہتی ہے اور باقی اللہ کا جہاں بہت کچھ ہے عزت دولہ شورت کوئی فکر کی بات نہیں ہے فکر کی ضرورت نہیں ہے مطلب کئی سے ایکچولی انکل ہمارے جیجو ہے نا وہ دوبائی میں رہتے ہیں وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور میری ہر خواہش پوری کر دیتے ہیں ایسا میں کال کرتی کی تک بلکے پیسے آ جاتے اور ہمارے باجی ہے نا وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں وہ جتنے بلوک نہیں دیتی ہے اور ایک بات ہے انکل ہمارے جو پپا ہے نا ان کے بارے میں کیا کہنے انکل اگر انہوں نہیں دیے تو میں ان کے جیمے سے اڑا لے تو ویسے آپ کے نورے نظر کتنے روزیوں نماز رکھ لیتے ہیں بیٹا بیٹا آپ ہی بولو انکل جی میں نماز کو تو جاتا ہوں انکل جمعے کی نماز کبھی کبھر پڑھ لیتا ہوں اور عید کے موقع پر پہلی صف میں پڑھے تو انکل پکا ہے یہ تو اور عید کے موقع پر اخامت کا موقع مل جائے تو وہ بھی دیتا ہوں اور سال بھر میں ایک بار تو روزی رکھائی پاکی ہے انکل ویسے آپ لوگ سب سے الگ لگ رہے ہیں بہت خوب اور آپ کے لڑکے کے لیے آپ کی کیا کیا فرمائشیں ہوں گی دیکھیں بھئی ہماری تو فرمائش کچھ نہیں ہے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے عزت دولہ شہرت آپ جو بھی دینا چاہے دے سکتے ہیں ہمارے لیے نہیں بھئی آپ کے بچی کے لیے اور ویسے میں نے گھر بنایا ہے جس میں سامان وغیرہ نہیں ہے آپ اندادہ کر کر دے سکتے ہیں ہمارے لیے نہیں بھئی آپ کے بچی کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے اگر آپ پر بوجھ نہ ہو تو ایک بات بولوں ہمارے بچے کو بائیک بہت پتند ہے آپ چاہے تو اپنی بچی کے لیے دے سکتے ہیں جناب آپ ہم سے اپنے بچی کا مطالبہ کر رہے ہیں دولت کا ارے ناراض نہ ہو ہمیں تو بس آپ کی بچی چاہیے بچ کر کیا نہیں آپ ہم سے ہماری بچی کا مطالبہ کم اور دولت کا مطالبہ دادہ کر رہے ہیں میری لڑکی ایک دیندار باخلاق عالمہ فاضلہ اور ایک قدر لڑکی ہے میں کسی فقیر کو اپنی بچی نہیں دے سکتا میں تو آپ کے لڑکے کے لیے ملاقات کے لیے آیا تھا لیکن آپ تو کشکول دکھا رہے ہیں جناب جس کی زندگی بھیگ منگی اور فقیری سے شروع ہوتی ہے تو اس پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی اور کا پیٹ پال سکے یہ تو دینداری کے نام پر دین بیزاری اور خوائشات نفس ہے آپ جیسے فقیر اور آپ جیسے مالدار فقیر کو کوئی اپنی بچی نہیں دے سکتا کیونکہ آپ لوگ سب سے الگ ہیں چلتا ہوں بھائی کئی سے کئی سے لوگ ہیں بھائی کئی سے باتیں کر کے جا رہے ہیں بابا کہ ہم اتنے برے لوگ ہیں کہ ہم کو کوئی لڑکی نہیں دے سکتا رکھو بیٹے یہ سمجھو آپ سنو پہلے یہ لوگ غریب لوگ ہیں انہیں کیا بتا ہمارے تعلق سے یہ اپنے لیول کے لوگ نہیں ہیں ان لوگوں نے دال چاول کھا کے زندگی گزاری ہے ایسے لوگ تو مندی کا نام کچھ رہے رکھیں گے نا کیا ہے کی بھائی میں کوئی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ارے بیٹے سنو بیٹے ارے رکھو بیٹے ادھر رکھو بیٹے اسی بیچ پہلی لڑکی کی تحقیق کے لیے لوگ محلے میں پوچھتا آج کرتے ہیں بھائی آپ سے کچھ پوچھنا تھا جی جی پوچھئے بھائی وہ آپ کے بستی میں ایک لڑکا رہتا ہے شریف نام کا وہ کیسا ہے جی کوئی خاص مقصدیں ہاں بھائی وہ رشتہ دے کرنا تھا ارے بھائی ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی بچی کو کسی اور کسی دوسرے گھر میں دی دیجئے کیونکہ وہ لوگ سب سے الگ لوگ ہیں بس اتنا کہنا کافی سمجھتا ہوں شیخ ان کے بارے میں شکریہ بھائی شکریہ السلام علیکم بھائی صاحب کچھ پوچھ سکتا ہوں جی پوچھئے اصل میں میں ہماری بچی کے رشتے کے تعلق سے آیا ہوا تھا ایک شریف نام کا لڑکا ہے نا آپ کے محلے میں اس کے بارے میں کچھ جاننا ہے ارے جناب میں ان کے بارے میں اتنا ہی کہہ جانا کافی سمجھتا ہوں کہ ان کے یہاں بچی بھیجنا گویا کے باڈی میں پھیکنے کا برابر ہے مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ اور پانی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اور اچھے لوگ اور یہ لوگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے باقی کا سمجھ جب اچھا سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہم کو شکریہ اے اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے تُو نے میری بچی کو ان لوگوں سے بچا لیا واقعی میرا دوست عمر کہا کرتا تھا دیکھو شریف تم نیک اور اچھے بنو اللہ بھی راضی ہوگا لوگ بھی خوش ہوں گے اور ہر کوئی تم سے محبت کرے گا ہر چیز دھن دولت سے نہیں آتی دیکھو میرا بھی رشتہ ہو گیا دنیا میں اچھے لوگوں کی قدر ہوتی ہے اور برے لوگوں سے سب دور ہو جاتے ہیں اور وہ سب سے الگ ہو جاتے ہیں علماء اقبال نے کیا ہی خوب کہا تم شوخ سے کالج میں پڑو یا پارکوں میں گھومو جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پر جھولو پر ایک بات بندے عاجز کی رہے یاد اللہ اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو واقعی یار عمر تم صحیح کہا کرتے تھے تب ہی تو لوگ تم کو اتنا چاہتے ہیں اور دیکھو تمہاری شادی بھی مجھ سے پہلے ہونے والی ہے لوگ تم پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں یقیناً تم ہم سے الگ اور میں تم سے الگ ہوں اسلام علیکم شریف بھائی واسلام خیر یہ سکتا ہے کچھ پریشان پریشان سے نظر آ رہے ہو ہاں یار ٹھیک ہوں لیکن کچھ باتیں تھی جس سے بہت ٹوٹ چکا ہوں یار اچھا شریف بھائی وہ آپ کے رشتے کا کیا ہوا پر سو ماں بتا رہے تھے لڑکی والے آنے والے تھے کچھ ہوا ارے ہاں یار لڑکی والے تو آئے تھے لیکن لڑکی دینے کی بات کرنے کی بجائے ہمیشہ وہ شاٹ اور ہائی ٹینشن دے کے چلے جا رہے ہیں یار خیر میرے دوست آپ امید مت ہارو ارے کیا امید مت ہارو میرے یار دیکھو تمہارا تو رشتہ ہو گیا میرا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے یار آپ کا بھی ہو جائے گا شریف بھائی بچ ایک چیز کی ضرورت ہے بولیے نا عمر بھائی کس چیز کی ضرورت ہے بولیے نا چلیے میں آپ کو ایک بڑے عالم صاحب کے پاس لے کر جاتا ہوں جن کے پاس لوگ اپنے بڑے بڑے مسائل لے کر آتے ہیں اور وہاں آ کر اصلاح کر لیتے ہیں چلیے تو میں چاہتا ہوں آپ بھی وہاں چلے اور ان کے پاس اپنی اصلاح کرالیں السلام علیکم مفتی صاحب سالیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹھئے تشریف رکھئے جناب آپ کو کیسے آنا ہوا دیکھئے مفتی صاحب یہ میرے خریبی دوست شریف ہے اور میرے اسکول کے کلاس میٹ بھی ہے دراصل بات یہ ہے کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے معاشرہ ان کو سب سے الگ کر دیا ہے اور یہ خود بھی سب سے الگ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی نصیحت کریں جس کی وجہ سے ان کی اصلاح ہو جائے اور ایک اچھی لڑکی سے ان کی نکاح ہو جائے دیکھو بچے کامیاب انسان بننے کے لئے دیندار ہونا ضروری ہے انسان صرف دولت شہرات خطفہ مقام انہی چیزوں سے کامیاب نہیں بنتا اور تمہیں معلوم ہے دینداری دنیا میں ہر جگہ کامیاب تو بناتی ہے ہی ساتھ میں آخرت میں بھی کامیاب بناتی ہے میں آپ کو سلف سالحین کے ایک واقعے کے ذریعے سے میری بات کو واضح کرنا چاہوں گا یہ سعید بن مسعیب رحمہ اللہ اور ان کی بیٹی کا ایمان افروز واقعہ ہے عبداللہ بن ابو اداع فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے استاد محترم یعنی حضرت سعید بن مسعیب رحمہ اللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کافی دن سے نظر نہیں آ رہے تھے خیریت تو تھی میں نے کہا استاد محترم میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا اس پریشانی میں میں آپ کے پاس نہ آ سکا پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگے کوئی اور رشتہ آیا میں نے کہا استاد جی غریب آدمی ہوں دو درہم بھی میرے پاس نہیں ہیں بھلا کون مجھے رشتہ دے گا سعید بن مسعیب رحمہ اللہ نے فرمایا اچھا میں تمہیں رشتہ دیتا ہوں ابن ابو اداع آگے فرماتے ہیں کہ اسی مجلس میں استاد محترم نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیا اور تمہیں معلوم ہیں سعید بن مسعیب رحمہ اللہ کی بیٹی کون تھی یہ حافظہ عالمہ اور فاضلہ تھی اور طور عبد الملک بن مروان جو کے وقت کے مشہور بادشاہ تھے انہوں نے ان کا رشتہ اپنے بیٹے شہزادے کیلئے مانگا تھا لیکن سعید بن مسعیب رحمہ اللہ نے بلا تعمیل اس رشتے کو اٹھکرا دیا کہ آپ کا بیٹا دندھار نہیں ہے جبکہ میری بیٹی عالمہ اور ایک نیک خاتون ہے دیکھا آپ نے سعید بن مسعیب رحمہ اللہ نے شہزادے کے رشتے کو ٹھکرا دیا اور ایک غریب عالمہ دین جن کے پاس دو تین درہم بھی نہیں تھے ان سے اپنی بیٹی کا نکاح کر آیا اور صحیح معنوں پر حدیث پر عمل پر آہو کر دکھلایا کہ دین ہے تو سب کچھ ہے واہ مفتی صاحب آپ نے تو میری آنکھیں ہی کھول دی یقینہ میری دولت نے مجھے گمراہ اور اندھا کر کے رکھ جیا تھا آہ آہ یا اللہ تو مجھے معاف کرے پریشان مت ہو بیٹھ جائیے سکونسہ اپنان سے بیٹھ جائیے دیکھو بیٹے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے وہ اپنے رب سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو انسان اپنے رب سے الگ ہو جاتا ہے ساری دنیا اس سے الگ ہو جاتی ہے اور جو انسان اپنے رب سے جڑ جاتا ہے اللہ اسے کبھی الگ نہیں کرتا نہ وہ معاشرے سے الگ ہوتا ہے اس لیے دنیا میں دین سے الگ ہونے میں خسارہ ہے اور دنیا داری سے الگ ہونے میں فائدہ ہے شکریہ مفتی صاحب شکریہ شکریہ آپ میں آپ سے آج سے وعدہ کرتا ہوں مفتی صاحب شکریہ آپ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے ایک اچھا لڑکا بن کر میری خود اصلاح کر کے اور تمام کی اصلاح کروں گا انشاءاللہ اللہ آپ کے مقصد میں آپ کو کامیاب بنائے شکریہ اللہ مفتی صاحب آپ نے مفتی صاحب جزا بنائے اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتدار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بل آئیکون کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لئے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں جزاکاللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ